موسیقی اور جتنے کسٹومرز آتے ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ ہمیں پریشان دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں کرائم کے حوالے سے تو دن دہاڑے ڈکیتیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے غلا منڈی میں مزید کیا مسائل ہیں اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے مرسات رہے گا ناظرین اور شہری بھی موجود ہیں بات کرتے ہیں جانتے ہیں ان سے کہ جس طرح بھی یہاں پر منڈی میں کھڑنا بہت ہی زیادہ مشکل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت ہی زیادہ گندگی ایک تو سمیل بہت زیادہ ہے دھور مٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اڑی ہے اور جو ٹرافک ہے اس کی عمدرت بھی شدید متاثر ہے گھنٹوں گھنٹوں یہاں ٹرافک جائم رہنا بھی معمول بن چکا ہے شہری موجود ہیں ابھی غلہ منڈی آئی ہیں بات کرتے ہیں ان سے اسلام علیکو علیکم السلام غلہ منڈی آپ خریدنے آئے ہیں یہی پر ہی ہوتا ہے غلہ منڈی میں ہی کام کرتا ہوں یہ بتائیں آپ کی جو منڈی ہے یہاں پر ہم نے سنے کہ جو ایک تو چوری ڈکیتی کے واردات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جو روڈ یہاں پر جو حالت ہے روڈ کی تو یہاں آنا جانا گزرنا کتنا مشکل کا ہے یہ سر گزرنا بہت مشکل ہے روڈ کی وجہ سے نا حالات بہت خراب ہیں روڈ کے نا ایک تو دھوڑ مٹی کی وجہ سے سانس میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے اور لوگوں کو سانس کے بڑے مسائل ہو رہے ہیں ماسک لگانا پڑتا ہے ویسے بندہ گزر نہیں سکتا اور اگر بارش ہو جائے تو روڈ کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے پانی کھڑ ہو جاتا ہے سیوریز کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو اس وجہ سے بہت مشکلات ہے مارکیٹ کمیٹی والوں کو چاہیے کہ اس پہ ذرا توجہ نے صفائی کرنے عملہ نہیں آتا ہیتر عملہ کبھی دیکھے جو ہم دیکھنے سارا گندگی کے ڈھیر لگے پڑھے ہیں نہیں کوئی صفائی والا کوئی خاص صفائی کا نئی اخوضی کرتے ہیں یہ جو یعنی کہ جنہوں نے یہ اپنی مدد آپ کے تحت سارے دکان سے اپنا سامنے سیٹ آجتے ہیں سوری ڈھکیٹی کی وارداتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں تو اس حوالے سے بھی انزامیہ کا کوئی چیک انڈ بیلنس کوئی اس میں رول نہیں ہے نہیں پہلے پولیس کی گاڑی نا ادھر گشت کرتی تھی ایک دو وارداتیں ہوئی ہیں تو ایک دو دن یعنی کہ نا گشت کرتی تھی اس کے بعد کوئی خاص نظر نہیں آئی اس کوٹی بغیرہ نا شام کو پہلے پولیس والے بائک پہ یہاں پہ پھرتے تھے ایک دو واردات ہوئی ہیں نا کسی سے یعنی کہ کوئی چیز پیسے وغیرہ سین کے لئے گا ایک دو دفعہ پھر یعنی کہ پولیس والے درگشت کرتے تھے اس کے بعد پھر وہی معمول یعنی کہ نہیں اس کے بعد کوئی خاص یعنی کہ پراپر کوئی سکوٹی کا انتظام نہیں ہے یہاں کوئی چوکی وغیرہ بھی موجود نہیں ہے نہیں ادھر تو نہیں ہے بیسے منڈی کی اپنی سکوٹی ہے وہ مقربی کے بعد گارڈ وغیرہ آجاتے ہیں وہ ٹھیک ہے نظام لیکن پولیس کی جانب سے یہاں پولیس کی جانب سے کوئی وہ خاص تحفظ نہیں ہے جس طرح اب ہم بات کر رہے ہیں ٹرافک جیم کی تو ٹرافک بھی اسی طرح اس کی عام درف متاثر رہتی ہے گارڈیاں اشاڑیاں آنے اندر اور اس حالے سے کوئی مارگیٹ کمیٹی یا پھر اپنا جو جتنے بھی یہاں انتظامی ہے اس چیز کو ٹرافک کے عام درف تو نہیں ٹرافک کی جو صبح صبح ادھر بلاک ہو جاتا ہے روڈ تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں کوئی خاص اس کا انتظام نہیں ہے یعنی کہ کوئی گارڈ وغیرہ ہو یا پولیس کی طرف سے یا ٹرافک وارڈن وغیرہ روڈ کو کلیر رش ہوتا ہے تو یہاں کم از کم ٹرافک وارڈن ایک آدھا الکار موجود ہوتا کہ وہ ہو بس کبھی کبھی زیادہ بلاکی ہو جانا چوک شباز کی طرف یعنی کہ پورا روڈ اگر بلاک ہو جائے تو کبھی وارڈ وغیرہ آ جاتا ہے لیکن عام روٹین میں یعنی کہ اپنی مدتاب کے ساتھ یعنی کہ دس مندرہ میٹ میں یہاں سے نکال لی تو اپنی مدتاب کے ساتھ نکل کے لوگ چلے جاتے ہیں ویسے کوئی خاص یعنی کہ وارڈن وغیرہ کلیر نہیں کرواتا روڈ اور جو مال وغیرہ پڑا ہے سارا کھانے پینے کا وہ تو دھول مٹی کے بیٹے سے وہ بلکل دھول مٹی یعنی کہ یہاں پہ مارکیٹ کمیٹی والوں کو چاہیے چھڑکو یعنی کہ پانی کا جو چھڑکاؤ کرتے ہیں وہ روز ہونا چاہیے سیوریز بغیرہ روڈ بغیرہ یعنی کہ یہ صحیح ہونے چاہیے کیونکہ یہ ٹیکسیز بغیرہ تو لے رہے ہیں مارکیٹ کمیٹی والے تو بلکل وہی بات ہو گئی کہ جس طرح گورنمنٹ بھی بہت زیادہ ٹیکسیز لے لیتی ہے مگر سہولیات کا ہمیشہ فقدان رہتے ہیں یہاں پر بھی کتنا دکانوں سے جو ٹیکس ہے وصول کیا جاتا ہے مارکیٹ کمیٹی کی جانتے ہیں یہ تو یعنی کہ ہفتے بعد اور یہ یا مہینے بعد مارکیٹ کمیٹی والے تو اپنے پرچی بنا کے بیج دیتے ہیں بھئی آپ کو یہ ٹیکس ہے ہر دکان سے تقریباً لے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جس حساب سے ٹیکس لے رہے ہیں اس حساب سے سہولیات منڈی کو نہیں دے رہے ہیں اپنی مدد آپ کی تحتیت سارے ہیں جتنے بھی بھی جانتے ہیں یعنی کہ سہولیات کا فقدان ہے پیٹکلوں میں یہاں سمان خریدنے آتے ہیں انہیں بھی جو ہے ٹیکس دینا پڑتا ہے مگر آپ دیکھیں کہ جو سہول یاد ہیں اس کا ہمیشہ بغدانت ہے یہ بتائیں کہ آپ جب آئیں ہیں مارکیٹ میں روڈ ٹوٹے پڑھیں گندگی کا ڈھیر ہے بیٹھنے کے کوئی انتظامات نہیں پریشانی ہوتی ہے مشکلات ہے جب آپ صبح کے آئے ہیں فسے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں رش میں ابھی فارق ہوئے ہیں سمان لے کے رش ہے مجھ سے آسانی سے نہیں جا سکتے نہ آسکتے آسانی تھے کیا سمانتے جس طرح مارکیٹ کمیٹی پیسے تو حصول کر رہے ہیں اس کا دیتے ہیں نی کوئی سوالیات نی ہے کہ ہر سمچ کو یہاں پڑھ کنت میں یہاں س displ لے رہے ہیں یہ دیکھو یہ جو چیزیں تھیں گے اس کے پیسے لیں گے ہم سے دکان دار بھی لی لیتے ہیں آگے دیتیں نہیں دیتیں اور کی مردی لےوں نے لے لیکن ہمار سے یہ دیکھو جو سعود کنڈاها ہیں مارکیٹ کمیٹی کے پیلے پیسے لیتیں مارکیٹ کمیٹی یہاں پر چھوڑی ڈکے دی کی وارداتیں بھی بہت زیادہ بڑھنی ہیں تو چہری یہاں پر میں شام کے گاہم میں آپ غلہ منڈیا نا کوئی سہولی آتی نہیں ہے دیکھو آپ کو کئی نظر آرہا ہے کوئی پولیس والا یا کوئی نظر نہیں آرہا کوئی اپنی مدار کی اپنی حفاظت کر رہا ہے کئی دفعہ جیب کٹ گئی ہے ہماری ہم شاج مال سے ہیں یہاں سودہ خریدنے دکان دا رہے ہیں آتے ہیں ایک دو دفعہ جیب کٹ گئی ہماری یہاں سے اب ان کو کہتے ہیں وہ کہہ دیں آپ اپنی خود حفاظ کر رہا آپ خیال کریں اپنے خود ہی دیکھیں ہے کہ پیسے ہیں جیب میں وہ ہاتھ لگا ہے وہ رہات پر رکھا ہوئے جیب پہ اگر نہیں حفاظ کر دیں کٹ جائے گی جیب دو تین دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے جیب کٹوا کے چلے گئے دو تین دفعہ ہی در غلا منڈی رہی جی دو تین دفعہ یہ بھی بتائیں کہ روڈ پر ہم نے دیکھا سیولی شیل کا گندہ پانی جمع سانس لینے میں بڑی مشکلات ہوں گی ایشیا کی سب سے بڑی غلا منڈی ہے تو کیا سمجھتے ہیں مارکیٹ کمیٹی کی نظر انداز مارکیٹ کمیٹی والی جو صدہ رہے یہاں کے منڈی کے ان کا بھی حق بنتا ہے نا وہ بھی کریں جو صدہ رہے یہاں منڈی کے ان کا بھی حق بنتا ہے ان کو کہیں مارکیٹ کمیٹی والی پیسے دیتے ہیں ان کو مارکیٹ کمیٹی والے لیتے ہیں ان کو کہیں نا یہ تو حق ان کا بنتا ہے نے سدہ رہے منڈی کا ان کا حق بنتا ہے وہ کہیں نا اب اب جو گاہ کہے اس وجہ سے بھی رجان نہیں کر رہا مارکیٹ یا پر تیفیک messages ہم رہتی ہے کوئی یہاں پر ٹریفک ہمارا کریں کوئی مہربانی کریں ہم پر جو کوئی ٹریفاک شریف آگے انتظام کریں کوئی سڑک شڑک انتظام کرنے سہولی آد دیں ٹھیک ہے ہم بات کر رہتے ہیں مہنگائی کے حالے سے بات کر رہتے ہیں موجود ہے مہنگائی سے کتنا ہے اس سوال سے مطلب ہے ایک دفعہ سودہ لے کے جاتے ہیں کم ریٹوں دوبارہ آتے ہیں تو اس کا ریٹ بڑا ہوتا ہے کوئی فٹس ریٹ نہیں ہے اپنی اپنی مرض ہی چاہتے ہیں اپنا ریٹ ہے ایک دفعہ لے کے جاتے ہیں کم ہوتا ہے دوسری دفعہ دیں زیادہ ہوتا ہے ریٹ یہاں پر پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ بورڈ لگا دیا جاتا تھا آج اس چیز کا اتنا ریٹ ہے اب تو وہ بھی نہیں کہتے ہیں یہ ریٹ بڑھ گیا ہے پہ پیچھلی دفعہ یہ ریٹ لے کے گئے آپ تم میں گا دیر ہو وہ کہتے ہیں یہ ریٹ بڑھ گیا ہے نظام یا یا پرائس کنٹرول مجیسریٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ملک میں سے ہی اپنا اندھا نظام چل رہا ہے ہم بھی وہ اسی ریڈ پر بھی آپ کی ایک کریانے کی دکان ہے میں باہر سے ہوں شاڑ مال سے ہوں میری دکان ہے کریانے کی شاڑ مال یہ سودا ہی نے مغلہ منڈی سے لے کے جاتے ہیں ایک دن پورا آپ کو زیادہ کرنا پڑتا ہے صبح کے آئے دیکھو فسے ہوئے ہیں کہ کوئی سودا لیا شام کو چلے جائیں گے شام کو جائیں گے راجشہ اتنا سن سکتے آپ کے جس طرح سے اگر کسٹومرز بھی جو غلہ منڈی میں آئے ہیں وہ آ کر یہاں پر مارکیٹ کمیٹی کو ٹیکس کے پیسے ادا کرتے ہیں مگر جو سہویات ہیں آپ کے سامنے ہیں ٹرافک گھنٹو گھنٹو جائم رہتا ہے روڈز کی حالت ہے خستہ حالی کا شکار ہے گندہ پانی جمع ہے گند کی جمع ہے جس کے لئے سے سانس لینا بھی بہت زیادہ محال بن کر رہ گیا مگر مارکیٹ کمیٹی کا جاملہ ہے وہ ہمیں بالکل غائب دکھائی دیتا ہے دوسرے چینل بھی اگر ہم بات کریں ریٹ لسٹ ایک نہیں ہوتی روز نائے ریٹ ہوتا ہے جس کے لئے سے شہری ہیں گاہ ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے مزید بھی مسائل پر بات کریں گے لیکن وقت تو ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی ملکم بیک ناظرین جس طرح ہم بات کر رہے تھے مسائل کے حوالے سے جو غلہ منڈی کے جتنی بھی مسائل ہیں جیدر ایک طرف روڈ ٹوٹی ہوئی ہیں دوسرے چینل بھی آپ جو چوری ڈکیتی کی وارد آتے ہیں ان میں بھی اضافہ بہت زیادہ چلا جا رہے ہیں کچھ مزدور افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے جس طرح سے کاروبار جو ہے اس کی پوزیشن جو ہے نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے جو کسٹومرز ہیں وہ منڈی کا آپ روخ نہیں کر پا رہے ہیں مسائل نہ ہونے کے وجہ سے اتنی آمدنی نہ ہونے کے وجہ سے تو اس حوالے سے جو مزدور افراد ہیں وہ کتنے متاثر ہوئے ہیں جو لوگ لوٹر رکشہ چلا کر اپنی کمائی 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 لیتے تھے اپنی دیہاڑی کمائی لیتے تھے تو وہ اس حوالے سے کتنا افیکٹ ہوئے ہیں کچھ مزدور حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم کاروباری نہیں ہے ادھر تو بھائی کیا کام کرنا ہے چورچ گاریاں لیتا ہو رہی ہیں میں گھائی بہت ہے پہلے گاگ آتے تھے اتنا مال لے کے جاتے تھے کہتا ہے دو دو لاکھ کا تین تی لاکھ کا مال لے کے جاتے تھے اب اتنی گاریاں کھڑی ہیں لوگ گھر میں لے کے جائیں راشن پورا کریں بجلی کا بل پورا کریں کیا کہ خرچے پورے کرنے ہیں ہم نے کاروباری بلکل نہیں ہے لوگوں نے کروڑا روپے کا مال ڈالا ہوا ہے گاگ نہیں ہے ایک اوپر سے چورچ گاریاں ہو رہی ہیں کبھی جاتے ہاتے گاڑی لوٹ لیتے ہیں پیسے نکال لیتے ہیں جیبوں میں سے موبائل نکل رہے ہیں چھ بجے کے بعد یہاں پہ چورچ گاریاں شروع ہو جاتے ہیں سارا اس طرح مدینہ کلونی ہے اس طرح آپ ہی شردی آگئے مغرب ساکر میں سوا پان کرتے تھے مغرب کا آگئی ہے سوا پان کرتے تھے یہاں پہلے گرمی ہوتی رہی ہم رات کو دردت دن میں کتنے دفعہ کسٹمر آ جاتے ہیں آپ کے پاس آپ بھی اس طرح ہمارے پہلے آتے تھے سیزن میں مارے پاس آتے تھے بہلے دن ہوتے تھے پندرہ کسٹمر دس کسٹمر ایک دن میں آپ کسٹمر اتنے آئے نہیں دے دو چار کسٹمر آتے ہیں وہ بھی کوئی کہتے ہیں کرایاں پورے نہیں اور کوئی مہنگائی ہے اتنے اتنا مال لے کر جاتے تھے پہلے وہ کہتا ہے ہم آپ کو کرایاں دیں یا ہم آپ کے وسائل پورے ہمارے وسائل پورے نہیں ہو رہے سب ڈرائیور یوں ہی کھڑے ہوئے ہیں سب جتنے بھی ہیں پلے دار ہیں ڈرائیور ہیں بچوں کے لئے کہتے ہیں سمان لے کے جائیں موفلی وغیرہ لے کے جائیں خجور ہیں تو پہلے اگر اچھی خاصی آمدنی گھر کا سرکل چل رہا تھا اب مہنگائی بھی بہت زیادہ ہوگی ہے تو پہلے جتنی آمدنی تھی کہ آمدن اس سے کم ہو گئی ہے اس سے بہت جائے گئے پہلے کی ایک نمبر پہ ہم بلکل آپ تو ایک میں چار پرسنٹ کم ہو گئی ہے بلکل زیرو پہ آگئی ہے تقریباً بارہ تیرہ سو کمال لے دیتے ہیں اب وہ پانچ سو اب وہی تین چار سو پانچ سو گھر کا خرچہ بھی نہیں پورا ہو رہا بھائی ایسے کام ہو رہا ہے بلکل کاروبار بلکل ختم ہو چکے ہیں کاروبار نہیں ہے روٹی پوری نہیں ہوتی بھائی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی دوسرے اگر ہم بات کریں ہم مسائل پہ بات کر رہے تھے گندگی بہت زیادہ ہے تو عملہ نہیں آتا ساف کرنے اور آپ لوگ یہ سارا دن گندگی میں ہی بیٹھے رہتے ہیں عملہ نہیں آتا ایدھر ساف کرنے کے لیے عملہ جب یہ در تو پانی جہاں پہ ہمارے سٹینڈ ہے بارش آجائے یہ اتنی پورا پورا پانی مرہ دکچہ پورا ٹوپ جاتا ہے ہم یہاں پھر کھڑے نہیں ہوتے پھر ہم سٹک پہ کھڑے ہوتے ہیں گاہ کہتا ہے ٹرائفک جام ہو جاتی ہے سفائی کرنے کے لیے تین تین چار چار دن لگ جاتا ہے وہ سامنے دیکھ رہو گاڑییں کھڑی ہیں یہ وہاں سے لے کے یہاں تکر سارا پانی پانی ہوتا ہے بلکل بھی بلکل پانی پانی میں آپ کو کھڑا ہوتا ہے پانی میں کھڑے ہوتا ہے روڑ بھی ٹوٹا پوٹا پڑا ہوا بہت نہیں ہے بلکل زبائی بلکل نہیں ہے ایک طرف جانک کھڑا بار جو ہے وہ متاثر ہوا تو دوسری جانب جو مزدور افراد ہیں وہ اس وقت جو گندگی اور سارا جانک گند پہنگے جاتا ہے اُس اُس سپارٹ پر انہیں کھڑا ہونا پڑتا ہے اس وقت بھی بہت زیادہ غرد و غبار مٹی ہوڑی ہے مگر جو عملہ ہے مارید کمیٹی کا وہ ہمیں غائب دکھائی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ویسٹ منیجمنٹ کا عملہ جو یہاں پر برتی کیا گیا مارکیٹ کی صفائی کے لیے وہ بھی بلکل غائب ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اتنی گندگی ہو گئی کہ یہاں پر کھڑنا سانس لینا بھی حال ہو کر رہ گیا مزید بھی مسجد شریف موجود ہیں بات کرتے ہیں بابا جی بات کر رہے ہیں کاروبار کے حوالے سے کاروبار بلکل اس وقت ختم ہوا پڑا ہے ملتان میں یہی سب سے بڑی ملتان میں یہاں ساہے منڈی میں سے بہر مائم مال جاتے ہیں چھوٹی منڈیوں میں سب سے بڑی چھوٹی منڈیوں میں سب جگہ پر مال جاتا ہے یہاں پر دیکھانے پر و buddies یہاں پر بھی جو کاروبار ہیں بلکل تباہ ہو جو că کاروبار نہیں ہے بلکل دیکھو لوگ کتھنا کتھنا مال لے کے پیٹ demi دودھو کروڑ روپے کا مال لیا ہوئے کاروبار نہیں ہے بلکل بھی بلکل بھی نہیں ایک تو کاروبار نہیں ہے دوسری جانب جو گندگی ہے اس کے باعث بھی بہت زیادہ جو یہاں مزدور افراد ہیں متاثر ہو رہے ہیں اور بھی مزدور افراد موجود ہیں بتا یہ کہا کتنے متاثر ہوئے ہیں حالات سے اور جو ابھی منڈی میں جو کسٹومر ہے آپ ہی رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس کوئی وہ پاری آتا ہے یعنی کہ جو ہزار پر قرائے دیتا تھا اس کو ہزار کہتے ہیں تو وہ پانسو چھ سو روپے میں کھڑتے ہیں وہ یعنی کہ پٹرول تین سو روپے لیٹر ہے یعنی کہ اب چھ سو روپے میں لے کے جاتے ہیں تو تین سو روپے کا پٹرول لگ جاتا ہے تین سو بجتے ہیں سارے دن چار گھنٹے دن میں ہوتے ہیں ایک چکر لگانے کے بعد مغرب کی آزان ہو جاتی ہے اس کے بعد گھر جاتے ہیں تو گھر کے مسائل زیادہ ہیں جہاں پر اپنا پہلے مہنگائی ایک تو بڑھ رہی ہے پہلے جتنا کر ہزار پندرہ سو کمارتے ہیں اب آمدنی کم ہو گئی آمدنی کم ہو گئی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی گھر جاتے ہیں تو پانسو کمائے کے جاتے ہیں پندرہ سو کا گھر خرچہ نکلا پڑا ہوتے ہیں وہ دار لے کے گزارہ کر رہے ہیں یہ منڈی کے جسرا روڈ ہے وہ تو گاڑی کے ذرے بھی اس پر بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں گاڑی صحیح کروائیں یعنی کہ گھر کی طرف دیکھیں کیا کریں بہت مسئلہ کشمیر بنا پڑا ہے اس والے سے اب ہی ہم گندگی بھی بات کر رہے تھے تو جگہ جگہ گندگی کا دیر بہت ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں گندگی ہے منڈی کے اندر تو بہت ہی زیادہ ہے اس وقت سے صحت پر بھی کچھ اثرات پڑھ رہے ہیں بیماریاں لگ رہی ہیں بیماریاں لگ رہی ہیں اور کیا ان کو کیا کیا کہ تھک جاتے ہیں یہ کمیٹی والے پچھ نہیں کرتے ہیں بیماریاں لگ جاتی ہیں زیادہ جسرا بھی گندگی بہت زیادہ ہے آپ بھی بزرگ ہیں تو بیماری اور اس کے والے سے احساس لینے کی مشکلات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں بیماری زیادہ ہو جاتی ہے نا بہت مشکل ہوتی میں لیے میں سب کل پرانہ پلے گا رہا ہمیں سن انیس سب بھی آسیے جائے ہمیں پہلے روزی صحیح بندی رائے گی پوری زنگی میں ایسے حالات دیکھے تھے نہیں کبھی نہیں دیکھے کبھی نہیں دیکھے کبھی نہیں دیکھے جو ابھی حالات ہو گیا دیکھ سکتے ہیں آپ جو ابھی حالات ہیں اور بھی ہمارے ساتھ ایک جو لوڈر رکشا ڈرائیور ہیں موجود ہیں بھائی جان دن میں کتنے چکر لگا رہے ہیں آج کبھی ایک لگتے ہیں کبھی دو لگتے ہیں پہلے آج کبھی چار چار لگاتے ہیں پانچ پانچ بھی لگا لیتے ہیں ابھی اس صاحب نہیں بن رہا باقی ایک چکر کبھی لگیا کبھی نہیں بھی لگا خالی بھی چلے جاتے ہیں آپی جب سے پٹول بننا پڑتا ہے مگا ہی اتنا بس اب تک کوئی آیا ہے کوئی گھاک آیا ہے بس ایک چکر لگا کے آیا ہوں اچھا ہر سے بھی جادی ہو رہی ہے کیسے پھر گھر کا سرکل کیسے چلا وہی خدا کی خزرت چلا رہی ہے ہم تو نہیں چلا سکتے ہیں بس جب آج کبھی مہنگی چل رہی ہے بس صاحب کتاب نہیں بن رہا چھوڑ اگر جو مزدور افراد ہیں انہیں بھی نہیں چھوڑ انہیں بھی نہیں چھوڑے جب صفحہ کر لیں موبیل بھی شنگ لیتے ہیں دیکھ سکتے آپ کے جس طرح سے ایک تو ملکی حالات خراب ہیں دوسری جانب جو کرائم ہے اس میں بھی مسلسل اضافہ ہونے کی وجہ سے اب بھی آپ دیکھیں کتنے لوڈر رکشہ یہاں پر موجود ہیں کتنے ڈرائیورز یہاں پر بیٹھے ہیں روزی کا انتظار کر رہے ہیں مگر جو حالات ہیں مارکیٹ کے حالات ہیں جہاں کسٹومرز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں جو کسٹومر ہیں بلکل ہمیں غائب دکھائی دیتے ہیں تو اس حوالے سے پھر جو یہ لوڈر رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کا بھی روزی کمانا بہت زیادہ اس حوالے سے مشکل ہے جانیں گے کہ کس طرح سے جو اب حالات ہیں کس طرح سے جو اس وقت کام کے صورتحال ہے انہیں کتنا متاثر کر رکھا اسے اور اس حوالے سے اور بھی جو ہے رکشہ ڈرائیور اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے جانیں گے ان کے حالات جانیں گے ہمارا ساتھ رہے گا جس طرح بات کر رہے تھے ہم مسائل کے حوالے سے جتنے بھی غلہ منڈی میں درپیش مسائل تھے تاجروں کو کسٹمرز کو اس حوالے سے جو روڈ ٹوٹ پورڈ کا شکار ہیں گندگی کے مسائل ہیں مزید اس پر بات کرتے ہیں ہم ساتھ سر پرس اعلی مین گیٹ غلہ منڈی موجود ہیں بات کریں گے اور اس کے ساتھ امیدوار بھی ہیں پولٹیشن بھی ہیں پی پی دو سترہ کے اختر عالم قریشی صاحب ہم ساتھ موجود ہیں بات کرتے ہیں اگر صاحب بتائیے گا جس طرح ہم بات کر رہے ہیں مسائل کے حوالے سے تو غلہ منڈی میں جو ترپیش مسائل ہیں تاجروں کو سپیشلی روڈز جو ہیں ٹوٹ پورڈ کا شکار ہیں سٹریٹ لائٹس کی بات کریں سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو رات کو چوری ٹگیتی کی وارد آتے ہیں جب یہاں سے جتنے تاجران باہر جاتے ہیں کافی سنیچنگ کی کیسز بھی ریپورٹ ہوئے تو اس حوالے سے کیا آگے لائے عمل بنا رہے ہیں اور مارکیٹ کمیٹی کے ساتھ کے تعاون کے ساتھ جو مارکیٹ میں گنڈی یہ مسائل ہیں اس حوالے سے کیا لائے عمل تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل آپ نے مسائل پہ سئی بات کی ہے پہلے مسائل بہت زیادہ تھے ابھی یہ ہماری مارکیٹ کمیٹی کے جو سیکٹری سائبان ہے اور انجومن تاجران کے صدر ہیں آجی شاہد آلم صاحب اور مدستر آجا صاحب ان سب نے مل کر جو اپنا سیکٹری سائبان سے بات کی اور انہوں نے کچھ سڑکے بنوا دی ہیں اور کچھ گٹر کے جو ڈککن ہے نا تقریبا انہوں نے بیس تیسے لگا بھی دی ہیں کچھ رہتے ہیں میرے کے حال میں ایسے پندرہ بیس وہ بھی انشاءاللہ جلد سے جلد مارکیٹ کمیٹی لگا دے گی انشاءاللہ دوسرے سال یہ بھی بتائے گا کہ ہم جس طرح گٹرز کی بات کریں گندگی کے بات کریں جو مارکیٹ کمیٹی نے جو ٹاسک دیا ویس منیجمنٹ کے جو لوگ کونٹریکٹ پر ہائر کیے تو پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندگی کا بہت زیادہ جو ہے غلہ منڈی میں سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تاجران بھی اس حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں دکان دار جتنے ہیں وہ اس حوالے سے پریشان ہو رہے ہیں تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا جو یہ خود ساکتا ایک ہم دیکھیں کہ بھائی جو تاجر ہیں اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے یا عملہ اس حوالے سے کوئی خاص پارٹیسپیشن نہیں کر رہا ویس منیجمنٹ جی ویس منیجمنٹ سے تو ان کا کوئی تعلق مارکٹ کمیٹی ہی کا اپنا عملہ ہے وہ خود یہاں پر سفائی کا انتظام کرتا ہے اور پہلے سے کوئی بہتری آئی ہے پہلے جیسے آلات تھے وہ نہیں رہے لیکن کچھ لوگ بھی جو ہے نا وہ گند کی ڈال جاتے ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی جو مارکٹ کمیٹی کی جو گاڑیاں آتی ہیں نا ان سے پہلے پہلے جو ہے نا جو گند کی وقیر ہیں وہ ڈال دیں تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں جیسے ان کے لوگ اٹھا کر جاتے ہیں پھر لوگ ڈال دیتے ہیں تو اس سے پھر گند کی بڑھتی ہے وہ سارا دن پھر گند کی رہتی ہے تو تازران کو بھی چاہیے کہ ٹائمنگ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ گند کی جو ہے اپنا ڈال دیں پولیس کی پہلے ہم دیکھتے تھے کہ گشت بھی کر رہی ہوتی پولیس کی چوکی بھی موج ہوتی ابھی اس حوالے سے جو کرائیم کی جو وارداتیں اس متلکہ تھانے میں بہت زیادہ گزشتہ چیس ماہ اور ایک سال میں ہمیں ریپورٹ دیکھنے کو ملی تو کیا سمجھتے ہیں اس میں جو ملکی حالات ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہیں یا پھر اپنا جو ہماری انتظامیہ ہے ہمارے پولیس کے الکار ہیں وہ اس طرف تھوڑا زیادہ رجحان نہیں کر رہے ہیں ہمارے کیٹ کی سائلتے ہیں جی واقعے میں اٹھیکیٹی کی کچھ وارداتیں بڑی ہیں لیکن پولیس بھی بھرپور تعاون کر رہی ہے اور وہ گشت بھی کرتی ہے اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اتیاد سے جو ہے نا اپنا جو ہے نا جو رکوم ہے وہ طریقے سے لے کر جائیں اور لوگوں کو پتہ نہ چلے جو ان کے ساتھ بیٹھ ہوتے ہوتے ہیں وہی لوگ ان کے رہ کی کر رہے ہوتے ہیں اور وہی انہیں اکثریت میں وہی لوگ آئے ہیں تو وہ خود بھی اتیاد کریں اور باقی جو اوورحال مہنگائی تھی اس میں تو کافی کمی آئی ہے باقی بے روزگاری تو پاکستان میں شروع سے مسئلہ رہے اور جیسے ان چار سال میں اٹھارہ سے تیس تک تو بہت زیادہ بے روزگاری ہوئی ہے تو انشاءاللہ اب امید ہے جیسے الیکشن ہوں گے نئی گورنمنٹس آئیں گی تو اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ سٹریٹ لائٹس ہیں کیا سمجھتے ہیں ضروری بہت زیادہ ہیں غلا منڈی ایشیا کی بہت بڑی غلا منڈی ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی پروڈیکٹ جو موجودہ کابینہ ہے یہاں پر جتنے بھی تاجران کی کیا وہ اس حوالے سے کچھ سوچ ہوئے گی جی کچھ سٹریٹ لائٹ جو ہے نا وہ نسل کی گئی ہیں نا ہی اور ابھی اور مزید ڈیمانڈ ہم نے انہیں کی ہے کہ جو کچھ ہریے میں نہیں ہے تو ان میں بھی سٹریٹ لائٹ جو ہے نا وہ لگائے جائیں اور گورنمنٹ جو ہے کچھ جو اپنا کیمرے اسکورٹی کیمرے مارکٹ کمیٹی نے اپنے طور پر لگوائے ہوئے تو انجوم انتاظران نے تو گورنمنٹ کو چاہیے وہ بھی جو ہے نا سکورٹی کیمرے لگائے سکورٹی کیمرے سیز ٹی وی کیمرے کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دان ہے اس کے وقت دان ہے اس کے وقت سے اپنا مزید بہتر ہو جائے تو کرائیم ہمارے ہیں ہاں سکورٹی کیمرے جو ہے نا وہ مارکٹ کمیٹی کو بھی لگانے چاہیے انجوم انتاظران نے بھی لگائے ہوئے اور ان پر سکورٹی کیمرے ہونے چاہیے اور پولیس کے گست کو بڑھائے جائے اچھا ٹریفک جیم رہنا بھی بہت زیادہ یہاں معمول کی بات ہے سمتے نہیں ہے کہ ایک ٹریفک وارڈن جو ہے الکار جو ہے کچھ یہاں نافذ کر دینا چاہیے انتظامیہ کو تاکہ سب سے بڑی منڈی ہے ہماری غلا منڈی تاکہ اس میں جو یہ ٹریفک کا نظام ہے یہ جس طرح درم برم ہو جاتا ہے کاروبار اس حوالے سے متاثر ہوتا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر انتظامیہ کو اس حوالے سے بھی تھوڑا سنجیدہ ہونا چاہیے جی بلکل ٹریفک وارڈن بلکل بھی ٹریفک کو کنٹرول نہیں کرتے اور وہ جو ہے نیس سائیڈ پہ کھڑے ہو کے چلان بنا رہے ہوتے ہیں ٹریفک فسی ہوئی ہوتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ٹریفک کو پہلے روا دوا تو کرائیں بات میں وہ لوگوں کے چلان کرتے رہیں چلان کریں لیکن پہلے ٹریفک کو چلائیں اور لوگ جو ہے نا بیمار بھی ہوتے ہیں کسی کو اسپطال میں پوچھنا ہوتا ہے کسی کو اپنی کسی میٹنگز میں پوچھنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ تو تقریباً ڈیلی کا مامود بن گیا ہے کہ حرم گیٹ بورڈ گیٹ شاہین مارکیٹ گھنٹہ گرچوک گلہ منڈی چوک چوکشا باد یہاں پر تو ٹریفک اثر سے مغرب تک اور تقریباً سات آٹھ بجے تک مکمل جو ہے نا وہ جام ہو جاتی ہے مکمل تو ان جگہوں پہ جو ہے نا ٹریفک وادران کو توجہ دینی چاہیے تو آخر میں یہ بتا دے جگہ اجزاب کے جو روڈ ہیں جو جتنا بھی یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں کہ ہاتھ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی ترکیاتی کام مارکیٹ کے لیے مارکیٹ کمیٹی اور جو یہاں پر ہماری کابینہ اس کے علاق سے تعاون سے کیا کوئی جو ترکیاتی کام آگے دیکھنے کو ملتے ہیں جی جی بلکل ہمیں امید ہے بلکل ناظرین آپ نے سنا کہ حاجی اکثر عالم کریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بات کی ہم نے جو یہاں پر روڈ کے مسائل ہیں گنگی کے مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ جو ٹریفک جام رہتا ہے اسے بھی یہاں پر انشاندہی کی گئی حاجی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو یہاں پر جتنا بھی مارکیٹ کمیٹی کا ایک عملہ ہے وہ تھوڑا زیادہ پارٹی سپیٹ کرے یہاں پر گنگی صاف کرنے میں اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ ہیں وہ بھی ترکیاتی کام اس حوالے سے جو گورنمنٹ ہے جب منتخب گورنمنٹ آئے گی تب ہی جا کر جو یہاں روڈز کی آلت ہے اسے بہتر بنایا جا سکے گا مزید میں مسائل پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا مزدور افراد ان سے ہم نے بات کی تو جس طرح مسائل کا یہاں گڑ بن چکے غلہ منٹی تو اس حوالے سے اب مزید بات کریں گے ہمارے بیٹ ریپورٹر فراز رمضان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح مسائل کا تو ایک طرف امبار ہے تو دوسری جانب جو مارکیٹ کمیٹی ہے کیا اقدامات اٹھاتی ہے کیا اقدامات مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے اٹھائی جاتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے فراز رمضان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم موالیکم اسلام فراز کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہے بات کر رہے ہیں غلہ منٹی کے مسائل کے حوالے سے چوری ڈگیتی کی جو وارداتیں ہیں اس میں باشمول اضافہ ہوتا چلا جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا مارکیٹ میں جو تاجر ہیں جو کسٹومرز آتے ہیں سب بھی غیر محفوظ ہیں جی اس وقت تو ملک میں جو ہے افرا تفریقہ جو ہے وہ سما ہے ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں چوری ڈگیتی کی وارداتیں جو ہے وہ عام ہو رہی ہیں غلہ منٹی میں بھی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں بلکہ پورے لوگ سمجھتے ہیں پوری دنیا سمجھتے ہیں غلہ منٹی میں ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ زخیر جو ہے وہ زخیر اندوز بیٹھا ہے اور جو ہے وہ وہاں پر بڑے پیمانے پر کاروبار جو ہے وہ کیا جاتا ہے وہاں کے تاجر جو ہیں وہ چوری اور ڈگیتی کے بارے جو ہے وہ عتمیت حفوظ کا شکار ہیں جو کسٹومرز آسان یہ بھی بتائے گا ہے ہم نے آج جب غلہ منٹی کا سروے کیا کندگی بہت زیادہ ہے دھول مٹی بہت زیادہ ہے ٹرافی جیم رہنا معمول بن چکے تو کیا آپ دیکھتے ہیں اس میں نائلی سمجھتے ہیں مارکیٹ کمیٹی کی اور کیا اقدامات اٹھانے شاہی ہیں بہتر بنانے کے لیے ہماری غلق جی اون سب سے پہلا تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پر سب سے زیادہ جو غفلت ہے وہ مارکیٹ کمیٹی کی ہے کیونکہ جو تاجر طبقہ ہے جو دکاندار ہیں جو آرتی حضرات ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر مہینے کی بنیاد پر جو ہے وہ مارکیٹ کمیٹی کو جو ہے وہ فنڈز دیتے ہیں کہ مارکیٹ میں صفائی سترائی کا نظام کو بہتر بنایا جائے دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت غلہ منڈی میں ایشیا کی جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی غلہ منڈی ہے اس میں جو ہے وہ مسائلستان کا گڑ بنی ہوئی ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں سیوریج کے مسائل بھی ہیں صفائی سترائی کے مسائل بھی ہیں روڈ ایشیوز بھی ہیں سب سے پہلے صاف سترائی کا نظام کے بارے میں اگر بات کرتے چلیں تو صاف سترائی کا کوئی بھی نظام نہیں ہے اور اس کے بعد جو دوسری بات کرتے چلیں تو دوسری بات جو ہے وہ اس میں جو اس میں سیوریج ایشو ہے جب بھی بارش آتی ہے بارش نہیں بھی آتی تو غلہ منڈی کا ایک روڈ ایسا ہے جو ہر وقت پانی میں گندے پانی میں سیوریج کے پانی میں ڈوگا ہوتا ہے آپ نے بھی دیکھا کہ وہ جہاں اتنی سمیل تھی اور دوسری جانب وہاں بہت زیادہ گندگی دی تو آپ سمجھتے ہیں یہ جتنا بھی سمان باہر رکھتے ہیں یہ تاجر لوگ تو اس سوالے سے کھانے پینے کی اشیاء خوردنوش وہ بھی سوالے سے بہت زیادہ مطابق جی اون یہ جو اشیاء خوردنوش ہیں یہ تو صحت کی علامت سمجھ جاتی ہیں آپ کے سامنے لیکن مارکیٹ میں اس گندگی زیادہ محول میں تفن زیادہ محول میں جب یہ کام کیا جاتا ہے تو انڈرسٹوٹ سی بات ہے کہ جو چیزیں ہم گھر لے کے جائیں گے وہ بھی ہمیں بیماری کا سبب بنے گی دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ کمیٹی سے بھی بار بار بات چھت گئی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا عملہ پروپر کام کرتا ہے اگر پروپر کام کرتا ہے تو ہمیں تو دکھائیں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا ہم جب بھی جائیں کوئی بھی سٹوڑی کور کرنے جائیں وہاں پر گندگی ہوتی ہے وہاں پر سی ویچ کے مسائل ہوتے ہیں اور عرصہ دراز سے مارکیٹ میں جو ہے وہ روڈ ایشو چلتا آ رہا ہے جو اب تک حل نہیں ہو سکا آپ یہ دیکھ لیں مسجد سے لے کر مین روڈ پورا آپ بتا رہے تھے کہ ٹرافک میں بھرا ہوتا ہے اور یہ صرف ناسی ٹرافک میں بھرا ہوتا ہے بلکہ یہاں پر جو ہے وہ روڈ اتنا گندہ ہے خستہ حال ہے یہاں پر ہیوی سے ہیوی ٹرافک آتی ہے ایشیا کی سب سے بڑی گلہ منڈی ہے اس میں دماد کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ کمیٹی متحرک ہوتی نہیں دکھائی دیتی مارکیٹ کمیٹی جو عملہ ہے صاف سترائی کا عملہ تاجر کہتے ہیں کہ ان سے اپنے گھروں کی صفائیاں کرواتے ہیں یہ بھی فراد صاحب ہمیں بتا دی دے گا کہ ایک طرف جو مارکیٹ کمیٹی ہے بلکل سستر روی کا شکار ہے دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں اپنے تاجروں کی تنظیمیں بھی موجود تھیں تو ان تنظیموں کا کیا رول ہے اس حوالے سے جتنے بھی تاجران ہیں انہیں اس حوالے سے فیور دینے کے لیے اور ہم نے دیکھا کہ جو کسٹومرز آتے ہیں جو ان کا بل ہوتا ہے اس میں بھی جو مارکیٹ کمیٹی کا وہ ٹیکس ہے وہ اس میں بھی انکلوڈ ہوتا ہے مگر سہولیہ بلکل نہ ہوئی جی اون آپ نے صحیح فرمایا کہ کسی بھی معاشرہ میں ایک تنظیم سازی کی جاتی ہے تاکہ وہاں کے جو بھی مسائل ہیں جو بھی پرابلمز ہیں ان کو حل کیا جائے جو غلہ منڈی کے جو تاجر ہیں ان کی بھی جو ہے وہ تنظیمیں بنائی گئی ہیں تاکہ آرتیوں کو اور تاجروں کو جو بھی مسائل ہیں اور مزدور طفقہ کو جو بھی مسائل ہیں وہ فوری طور پر حل کیا جا سکے لیکن تاجری بھی بار بار مارکیٹ کمیٹی کے دفتر جاتے ہیں لیکن جو مارکیٹ کمیٹی کے وہ اجاز سلیم صاحب ہیں وہ کبھی دفتر میں ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ان کو جو ہے وہ دو منڈیاں ان کے پاس ہیں ایک سبزی منڈی اور ایک غلہ منڈی اور دوسری بات یہ ہے کہ تاجر بھی جا جا کے وہ بھی تھک چکے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری سنوائی نہیں ہوتی اب تاجروں نے یہ سوچا ہے کہ غلہ منڈی میں سرکاری سطح پر کوئی بھی ڈسپنسیٹ نہیں ہے یہ دیکھیں ایک مزدور جو دہاڑی تار طبقہ ہے چھ سو روپے سات سو روپے اس کی اجڑتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے وہ اتنا ہیوی جو ہے وہ مال اٹھا کے لوڈنگ ان لوڈنگ کرتا ہے جیسے سپوس کریں چینی کا جو ہے وہ بیگ ہو گیا چاولوں کا بیگ ہو گیا آٹے کا میدے کا جو بھی بیگ ہو گیا خدا نہ خاصتہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے کے دوران جو ہے وہ اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے یا وہ گر جاتا ہے یا بھیوش ہو جاتا ہے اس کے لئے کوئی بھی اقدمات نہیں کیا جا رہے لیکن تاجروں کی جانب سے اپنے آفیس میں پرائیویڈ طور پر جو ہے وہ ایسے اقدمات کیا جا رہے ہیں لیکن سرکاری سطح پر ایسے کوئی بھی نہیں اقدمات کیا جا رہے ہیں سرکاری سطح پر ایک جو ہے وہ ڈسپینسر تھا لیکن اس کی وفات ہو گیا اس کے بعد اب تک مارکیٹ کمیٹی میں غلہ منڈی میں کوئی بھی جو ہے وہ سرکاری ڈسپینسری نہیں ہے ساف پانی بھی لوگ وہاں پر خرید کر پیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے سیوریچ کے مسائل کی بات ہم کر رہے تھے ان دیکھیں جیسے ایک غریب دکاندار پرچون سطح کا دکاندار وہ آتا ہے اپنی دکان کے لیے روزی روٹی کے لیے ایک چاول کا ایک منڈ کا بیگ پچاس کلو کا بیگ لے کے جاتا ہے پندرہ ہزار روپے کا سپوز کریں وہ لے کے جا رہا ہے اور پانی کے وجہ سے اسے کوئی کھڑا دکھائی نہیں دیتا تو جس کی وجہ سے وہ پزل ہو کر پانی میں اس کا بیگ گر جاتا ہے اس کی تو وہ کتنے عرصے کی جو وہ لاغت ہے وہ بھی وہ پانی میں مل گئی ہے پانی کے حساب سے یہ بھی اگر بتایں کیا ساف پینے کے پانی کے انتظامات بھی وہاں موجود ہیں ساف پینے کے پانی کے کوئی بھی انتظامات نہیں ہے آجر جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ بھروا کر پیتے ہیں پیسے بھر کر پیتے ہیں اور دوسری ساف پینے کے پانی کے انتظامات نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک طرف ہماری گورنمنٹ میں بھی دیکھا جائے تو ٹیکسز کی جہاں بھرمار ہوتی ہے سہولیاد کا میشہ فقدان رہتا ہے تو یہاں مارکیٹ میں بھی بلکل وہی اقاسی کرتے ہیں کہ ٹیکسز کا بھرمار ہے مگر سہولیاد یہاں پر ٹیکسز کا بھرمار ہے اور تاجر بقاعدہ طور پر ٹیکسز بھی دیتے ہیں تاجر فائلر بھی ہیں حکومت کو بھی ٹیکسز دیتے ہیں مارکیٹ کمیٹی کو بھی ٹیکسز دیتے ہیں لیکن ان کے لئے کوئی بھی اقدامات نہیں کہے جارے اور یہ دیکھ لیں کنوینئر غلہ منڈی راجہ مدسیر ان کا کہنا ہے انہوں نے میٹنگ کی تھی کہ ہم تاجر جو ہیں ہم آرتی حضرات خود ہم ایسا جو ہے وہ اقدامات کریں گے تاکہ غریب کو مزدور کو سستہ کھانا مل سکے تاجر اپنی اپنی مدد آپ کے تحت وہ متحرک ہیں وہ کہتے ہیں ہم جو مزدور طبقہ ہے ظاہری بات ان میں حساس ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سہولیات دیں سپوس کریں بیس روپے میں کسی کو کھانا کھلانا یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اقدام ہے آج کے اس دور میں یہ دیکھیں دو سو روپے میں بھی بڑی مشکل سے بندہ روٹی کھاتا ہے پچاس روپے میں روٹی کھالے تھا اور اس دور میں عوام کے لئے غریبوں کے لئے اور ان کی ٹیم کے جانب سے یہ احسن اقدام ہے کہ وہ تاجروں کے لئے اور مزدور طبقہ کے لئے کوششہ ہے اور دوسری بات یہ ہے وہ فردن فردن جو ہے وہ وقتن وقتن سارے جو اقدمات ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساو پانی کے مسائل بھی اور ڈسپنسری کے مسائل بھی اپنی مدد آپ کے تحت جو ہیں وہ جو مزدوروں کو وہ ڈسپنسر جو ہے وہ کروا رہے ہیں سنا آپ نے کہ جتنے بھی یہاں تاجر ہیں اپنی مدد آپ کے تحت یہاں غلا منڈی میں جو مسائل ہیں انہیں حل کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک طرف سیکٹری مارکیٹ کمیٹی جو ہیں وہ بھی بلکل اس حوالے سے ہمیں جو ہیں کافی ان کی پروپومنس مایوس کن دکھائی دیتی ہے مارکیٹ کمیٹی بھی اس حوالے سے بلکل بھی غلا منڈی میں اس کی غفلت کے باعث نائلی کے باعث مارکیٹ کمیٹی کی نائلی کے باعث جو اب اس حوالے سے جو مارکیٹ کے حالات ہیں آپ نے دیکھے اور وہاں دیکھا آپ نے کے کس طرح سے جو ہماری مارکیٹس ہیں اس میں روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں گندہ پانی جمع ہے ویسٹ کا سارا جو گند ہے وہاں جمع ہے مزید بھی جو مسائل ہیں ٹیم آخر کیوں آپ کے سامنے رکھے گی فیلال کے لئے مزبان اور نباس کو دیجئے ازاد اللہ نکبان